السلام علیکم میں ڈاکٹر ممبر شیر ہم درائی نوز ہونا بہت عام ہے اور اس کے لیے بہت سارے مارکٹ میں لوشن یا امولینٹس یا کریم آئنٹمنٹ موجود ہیں لیکن جو بیسٹ امولینٹ ہم آج آپ کو بتائیں گے یہ انتہائی کامیاب اور اس کے ایفیکٹی بہت زیادہ ہیں اس سے نہ صرف خوشکی آپ کی بہتر ہوگی بلکہ سکن کی رپیر کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے مین چار چیزیں چاہیے نمبر ایک ویزلین نمبر دو آلی وائل یا کوکنٹ آئل جو جس میں بنانا چاہتے ہیں جو لوگ آلی وائل پساند کرتے ہیں وہ یوز کر لیں جو کوکنٹ آئل جو ہے اس میں بنانا چاہتے ہیں وہ استعمال کر لیں گلیسرین اور فریش لیمو جو ہے وہ چاہیے اس کی ریشو یہ ہے کہ ویزلین آپ نے کھلی ویزلین ملتی وہ لے لیں یا جو بھی آپ کی ڈبی یا پیکٹ جس میں بھی موجود ہے اس کے پانچ چمچ آپ لے لیں گے اگر اس کے ساتھ آلی وائل میں جو بنانا چاہتے ہیں یا کوکنٹ آئل میں اس کے چار چمچ لیں گے اور اس میں ایک چمچ گلیسرین کا لیں گے تو یہ ٹوٹر دس چمچ بن گے اور اس کے اندر آپ نے فریش لیمو کا جوس نکال کے اس کے پانچ ڈراب ڈالنے ہیں یعنی کہ جتنے ویزلین کے چمچ ہوں گے اتنے ڈراب ڈالنے ہیں یہ اس کی ریشو ہے جو اس کو گراموں میں لینا چاہتے ہیں وہ پانچ گرام چائے گرام ایک گرام ایسے ہی جو زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ پچاس گرام چیلیس گرام ٹین گرام ایسے ریشو خود بہت بڑھا سکتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام کی تمام چیزیں کسی ساؤس پان یا برتن میں ڈال کے ہلکی آج پہ رکھتے نہیں ہیں اور جب یہ تمام چیزیں پگل کے یک جن ہو جائیں پانی کی شکل اختیار کر لیں تو آپ نے چولہ بند کر دیں چولہ بند کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مسلسل اس کے اندر چمچ ہلائیں گے تو آج کا سردی ہے تو چمچ مسلسل ہلائیں گے تو چندی منٹوں میں یہ اب آسطہ آسطہ سخت ہونا شروع ہو جائے گا اگر چمچ نہیں ہلائیں گے تو اسے یہ ہوگا کہ ویزلین اور آلی وائر یا کوکنٹ آئیل تو مکس ہو جائیں گے لیکن گلیسرین کیونکہ اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی اس لیے اس کو یک جن کرنے کے لیے مسلسل اس میں چمچ رانا ہے تاکہ یہ ایک جب تھوڑا خوشک ہو جائے گا تھوڑا ہارڈ ہو جائے گی تو پھر یہ ہے کہ اس کے سارے کے سارے انگریڈینٹس آپس میں مکس ہو جائیں گے یک جن ہو جائیں گے اب استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کے بعد یا ہاتھ مودھ ہونے کے بعد آپ اس کو تھوڑی سی آپ اپنی انگلی پہ ہاتھ پہ لیں اور جہاں جہاں ہیں وہاں پہ اس کو مساج کر لیں جو جن کا تمام جسم خوشک ہوتا ہے وہ نہانے کے بعد تھوڑی سی لے کے آئنٹمنٹ پورے جسم پہ لگائیں اس ایمولینٹ کو اور اس کے بعد ایک یا دو جو ڈبے پانی کے اوپر پھینک لیں اس کے بعد جسم کو ہلکا سا پہنچنا نہیں ہے صرف ٹاول سے اوپر ٹچ کر کے پانی کو جذب کر لیں ایسے ہی اس موسم میں یا بچوں میں ان کے ڈائپر پہنانے سے ان کے سرخی آ جاتی ہے چڑوں میں یا بڑے بندوں کے بھی اگر چڑوں میں چھاتی کے نیچے یا بغلوں میں یہاں پہ فنگس بن جاتی ہے کینڈا بن جاتا ہے سرخی آ جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس پہ اگر اس ایمولینٹ کا مساج کیا جائے اچھی طرح دن میں دو تین دفعہ تو یہ پرابلم بہت جلدی سار ہو جاتا ہے اس کو ہم کریم اور لوشن کی شکل میں بنا سکتے ہیں کریم میں پانی تھوڑا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور لوشن میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس کو میں آپ کا فارمولا ہی بتا سکتا ہوں لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کیونکہ جب پانی ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو پھر پریزرویٹو چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے اس کو کریم کی شکل میں رکھنے کے لیے ادر وائز وہ اوپر فنگس جی لگ جائے گی وہ صحیح ہے کہ تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لیں اور تھوڑا سی یہ ایمولینٹ لیں جائے اونٹمنٹ اس کو اچھی طرح ہاتھ پہ جب مساج کریں تو یہ کریم کی شکل بن جائے گی اگر پانی زیادہ ڈالیں گے پھر مساج کریں گے تو یہ لوشن کی چکل اختیار کر جائے گا تو آپ نے اس کو اس انداز سے استعمال کر لیں یہ انتہائی افیکٹیو ہے اس کو جسم کے کسی بھی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کے ہونٹ وغیرہ یہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو چھوٹی سڈبی میں ڈال کے اپنے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ چیپ سٹیک سے کافی بہتر ہے کیونکہ چیپ سٹیک میں بسیکلی الکول وغیرہ ڈالتی ہیں جس سے جو ہی وہ چیپ سٹیک آپ استعمال بار بار آپ کی استعمال کرنی پڑتی ہے کیونکہ الکول جو ہے وہ اس کو ڈرائے کر دیتی ہے فوری دور پہ یہ اس سے زیادہ افیکٹیف ہوگی جس آل فار ٹوڈے تھانکس فار واشنگ سی یو نیکس ویڈیو